کیتھوڈ رے ٹیوب اب یہاں پر اس ٹیوب کی مدد سے ہم چارج ٹو ماس ریشو یعنی ای بائی ایم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آخر چارج اور ماس کے ریشو کیسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اب اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا دیکھو ہوگا کیا کہ یہ جو میری رے ہے دیکھیں کہ جس میں نے ایرو مارک کیا یہ سٹریٹ آ جائے اگر کوئی کہانی نہ ہو یعنی یہ انوڈ اس کو ایکسیلریٹ بھی کر دے اور ملکلی لیٹ سے آ کر پوائنٹ ہو پر ٹکڑا جائے اس کو میں نے پوائنٹ ہو کا نام دے گیا اچھا اب اگر یہاں پر میں مینگنیٹک فیلڈ لاکر لگا دوں تو مینگنیٹک فیلڈ کیا کر دے گی اس کو ڈیوییٹ کر دے گی اگر یہ دونوں پرپینڈکیولر ہیں تو یہ ڈیوییشن مل جائے گی اب ہوگا کیا جب یہ ڈیوییٹ کرے گا تو یہ اصورٹ آف سرکولر ٹریک فالو کرے گا کچھ اس طرح آگیا نا یہ ایک سرکولر ٹریک تھا جو کہ اس نے فالو کرنا شروع کر گیا اس جس پوائنٹ سے ہی ڈیویٹ ہونا شروع ہو گیا اب جب یہ ایک سرکولر ٹریک فالو کرے گا اس سرکولر پاتھ میں جب یہ موجود ہے تو اس سرکولر پاتھ کا اپنا اگزائیٹسی بات ہے یہ ریڈیاس ہوگا ایک گیوین ریڈیاس ہوگا جس کے گیٹ یہ گھوم رہا ہوگا اب یہ سرکل پروپر برنا ہی پایا آپ اس نے نیا پاتھ جو اس نے ایڈاپٹ کیا اس کی یہ ٹریکٹری آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں ہے کیونکہ ایک مگنیٹک فورس ہے جو کہ اس کو یہاں موپ کرا رہی ہے تو اب یہی فورس ہے جو کہ اس کو سرکولر پاتھ میں رکھ رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میری اس اوبجیک کو یا جو میری اس کیتھوڑ رے کو یعنی میری الیکٹرون کو اس سرکولر پاتھ پر رکا ہوا ہے جو سینٹیپیٹر فورس پروائیڈ کر رہا ہے وہ اصل میں میری مگنیٹک فورس ہے جو کہ یہاں پر لگ رہی ہے اب جب یہ فورس یہاں پر لگ رہی ہے تو میں لکھ سکتا ہوں کہ میری جو مگنیٹک فورس ہے وہ اصل میں میری سینٹیپیٹر فورس ہے تو میں ایف سی کو سینٹیپیٹر فورس سے لگ رہا ہوں اب جو فورس ہونا موووین چارج ہےنا مگنیٹک فیلم ہم سب جانتے ہیں کہ that force is actually given by qvb سائن تھیٹا میں آپ پر لکوں گا evv سائن تھیٹا اور افکورس یہاں ای سے مراد وہ ایک چارج اب دا اب دا ایلیکٹرون ہے جو کہ یہاں پر مووو کر رہا ہے v سے مراد افکورس اس کے ویلوسٹی ہے میں یہاں پر اس کو small v سے ریپریزنٹ کروں گا ٹھیک ہے جی اور ب سے مراد کیا ہے مگنیٹک فیلم دستر جو کہ یہاں نوانٹر ساؤت کے بیش میں بن رہی ہے انٹھینے سے مراد زائد سے باتے ہوئے انگل ہے جو کہ مگنیٹک فیلم اور یہ چارج ایک دستر کے ساتھ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد سینٹری پیٹل فورس یہ گیون باریٹ اس گیون بار mv سکوئر اپون r اب یہ دونوں چیزیں مجھے یہاں پر کلیا رہو گئے اب میں کیا کروں گا اب میں یہاں سے اس کو مجید سمپلیفائی کرنا چلی کروں گا میں یہ چارج تو یہاں رہنے دیتا ہوں باقی ساری ٹرمینولوجی اس طرف لے جاتا v سکوئر over r into vb sine theta اب میں اس کو مجید سمپلیفائی کروں گا تو یہ ہو جائے گا e by m یہ مانس جو یہاں left hand side پر ہے right hand side اس کو میں left hand side پر لے ہوں گا تو یہ divide ہو جائے گا جب یہ divide جائے گا تو فائنال بھی left is v square r vb sine theta اچھا اب اس کے علاوہ ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں سے v square اور v cancel ہو جائیں گے اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ magnetic lines of forces اور یہ میرے چارج بلکل ایک دوسری کے perpendicular angle between the direction of force and the magnetic field is 90 degree اور جب sin 90 ہوتا ہے تو اگر میں theta کی جگہ 90 put کروں گا تو sin 90 یہ پورا 1 ہو جائے گا تو اس کو میں further یوں simplify کر سکتا ہوں کہ my charge to mass ratio will be equal to v over r into b اس کا مطلب اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا electron جو یہاں تک پہنچا وہ کس velocity کے ساتھ پہنچا وہ جس circular path میں move کر رہا ہے اور جس magnetic field strength ہے جس فیل میں سکتا ہے کہ تھوڑی سی geometry لگائی جائے اور geometry اس طرح کی لگائی جائے کہ یہ میرا distance ہے اس distance کو اگر میں کسی ایک variable assign دوں اگر اس دیوییشن لیے وہ اے اچھا یہ دیویشن نہیں ہے سلائیٹ ازیم بھی سمجھانے کیلئے کافی بڑی دیویشن shape generate radius can be given as b square upon 2 ہے تو یہ چیز ہمیں radius نکال میں تو fruitful ہو جائے لیکن ایک بہت بڑا issue ہے وہ یہ کہ velocity نکال لیں تو velocity نکال لیں کے دو طریقے ہمارے پاس ہیں ان کو ہم discuss کرنا ہی ہے لیکن اگر ہمیں کسی طرح سے velocity مل